بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبت للمتقین والصلاة والسلام والسلام على سید المرسلین و سید العالمین سید الابولین والآخرین وعلا آلہی واصحابہی و اولیاء امتہی و علماء ملتہی و اہل سنتہی اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ذالکا فضل اللہ یعتی ہے من یشا صدق اللہ مولانا العظیم و سید المرسلین السلام و السلام و علیہ یا رسول اللہ و علیہ و علیہ و اصحابہ یا حبیب اللہ کوٹھے تے چڑھڑے ایک فریدہ کوٹھے تے چڑھڑے ایک فریدہ گھر گھر بلدی اگ میں سمجھا ہکمیں کٹھی ایتے کٹھا سارا جگ کاغا سب تن خائیو کاغا سب تن خائیو چن چن خائیو ماس مرے دو نینہ مت کھئیو مہے پیا دکھن کی آس اٹھ فریدہ ستے آ تے میلا وے کھن جا شاید کوئی بخش یا مل جاوی تے تم بھی بخش یا جا میری سر گزشت سے کیا تجھے رہوں خوش کے مہوے فغان رہوں میری بود باش کلندری میرا ہے وطن میں جہاں رہوں میں نہیں ہوں ساہل پر سکون جو سکون مجھ کو نصیب ہو میں ہوں ایک موج غم وفا مجھے حکم ہے کہ روان رہوں انتہائی عزت احترام محبت کے قابل حضور قبلہ حضرت علامہ صاحب زادہ محمد عمر ویسی صاحب میرے نہایت ہی لائق احترام عزت ماب جنابِ حضرتِ مولانا محمد اکرم ویسی صاحب عزت ماب جنابِ صوفیِ باصفہ حافظ قادر بخش میتلا صاحب علماء کرام ناتخانانِ شیری لیسان اور نہایت ہی محبتوں اور پیار کے قابل تمام برادرانِ اسلام میں کچھ دیر کے لیے آپ کی خدمت میں تاجدارِ یمن کے حوالے سے حاضر ہوں آپ نے ان بزرگوں کا نام سنا ہے مولانا محمد اکرم اویسی حضرت صاحب کا نام ہے محمد عمر اویسی یہ حضرتِ اویس کی نسبت ہے جس سے لوگ اویسی کہلاتے ہیں برادرانِ اسلام سارا زمانہ نبی پاک کی محبت میں روتا ہے جس کو بھی حضور سے عشق ہوتا ہے وہ حضور کو یاد کر کر کے روتا ہے لیکن زمانے نے دیکھا کہ ساری کائنات نبی کریم ان کے لیے روتی تھی اور رسول اللہ اویسی قرنی کے لیے روتے تھی اور شدت کا عالم یہ ہوتا تھا کہ جب حضرت اویسی قرنی کا ذکر حضور کرتے تھے تو بسا اوقات آپ پر گریہ کی کیفیت تاری ہو جاتی روتے روتے وا شوقا ہائے اویس کا پیار یہ کہ کر حضور پر بے ہوشی تاری ہو جاتی تھی تصبر کریں کہ اس اویس کی لگن اور جس کے لیے روئے مدنی سجن سارا جگ حضور کے لیے آنسو بہاتا ہے اور حضور اویس کے لیے روتے ہیں نبی کریم صل اللہ تعالی علیہ وسلم کی طبیعت میں جب افاقہ ہوتا تو آپ یمن کی طرف رخ کر کے کہتے انی لآجدو ریح الرحمان من قبل الیمن مجھے یمن کی سمت سے رحمان کی خوشبو آتی ہے اب ظاہر ہے یمن میں تو تاجدار یمن تھے خدا تو ہر جگہ ہے اور یہ محبت کی ٹریفک یک طرفہ نہیں تھی محبت کی آگ محبت کی آگ نہیں بلکہ بھٹھیاں سلگ رہی تھی محبت محبت کا باروت تھا باروت جو اس منزل پر ادھر اویسے کرنی کا سینہ ادھر پورا مدینہ اور حضرت علی حیدر کہتے بھٹھی تتتی تیرے عشق والی او بھڑکے تے بھاہ بھاہ کریں عاشق سڑ دے تیڑ تیڑ کر دے کول عشق کھڑا واہ واہ کریں عاشق سڑ دے تیڑ تیڑ کر دے کول عشق کھڑا واہ واہ کریں سلیمان بھٹاری دا بھٹ بالے یوسف نال زلیخہ نکاح کریں جڑا اپنا آپ نہ مارے حیدر اوہ جنت دی کیوں چاہ کریں بھٹھیاں سلگ رہی تھی پیار کیاں اور محبت کا کمال یہ تھا کہ چوٹ کہیں لگتی تھی زخم کہیں لگتا تھی یہ محبت کی میراج ہے محبت کے اوپر عویس کا راج ہے اور اسی کا ذکر آج ہے اشاک بے شمار گزرے ہیں قطار اندر قطار گزرے ہیں بلال جیسے اشاک بھی گزرے ہیں بلال بھی بلال ہے بڑا با کمال ہے پر اویس اویس ہے یہ جو آپ نے اور ہم نے سنا ہے پڑھتے ہیں کہ اویسِ قرنی نے تانت حضور کی محبت میں توڑے تھے تو اہلِ تحقیق جنہوں نے اس مسئلے کے تحقیق کی ہے وہ کہتے ہیں مسئلہ اصل میں یوں تھا کہ جب جنگِ اہد ہو رہی تھی اور غلط فہمی ہوئی افواہ پھیلی کہ پیارے آقا شہید ہو گئے جنگِ اہد میں افواہ پھیلی کے حضور شہید ہو گئے کچھ صحابہ جو لڑ رہے تھے انہوں نے کہا جب وہ نہ رہے اب لڑیں گے تو کس کے لیے اور کچھ نے کہا اب بچیں گے تو کس کے لیے اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھے سپاہ سالہ اسی طرف حملہ آبر ہوئے سارے کفار تلواروں کا رخ بھی حضور کی طرف تیروں کا رخ بھی حضور کی طرف پتھروں کی بارش بھی حضور کے اوپر ہر کافر نے حضور کو تاکا ہر تیر پیارے آقا کی طرف آیا اور جب پتھروں کی تلواروں کی نیزوں کی بارش ہوئی اکیلے مجودِ مصطفیٰ پر بھاری بھاری پتھر لڑکھائے گئے اور حضور کے چہرے پہ پتھر پڑے چہرہ اس طرح خالی نہیں تھا اوپر خود تھا خود جو چہرے کو ڈھاک رکھا تھا خود ہوتا ہے لوہے کا اور اس میں تھی کڑیاں جیسے جال ہوتا ہے نا جال اس قسم کے لوہے کی کڑیوں میں کڑیاں حضور کے چہرے پہ تھیں بھاری پتھر پڑے وہ سارے خود ادھر بھی حضور کے رخصاروں میں دھنس گئے ادھر بھی حضور کے رخصاروں میں دھنس گئے اور سرکار کے نازک نازک رخصار پھول سے بھی نازک رخصار اندر کڑیاں لوہے کی اب ہاتھ سے نکالی نہ گئیں حضرت ابو عبیدہ نے دانت رکھ کے کےچیں کڑیاں نہ نکلی دانت ٹوٹ گئے پھر صدی کے اکبر با صفحہ نے رکھ کے دانت کڑیاں نکالی میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ صرف دانت نہیں ٹوٹے سمجھنے کی منزل ہے صرف دانت تو موں کے اندر تھے حملہ پورے موں پہ بھی تھا سر پہ بھی تھا سینے پہ بھی تھا پشت میں بھی تھا پتھروں کی بارش ہے حضور کے رخصار کڑیاں دھنس گئیں پتھر پڑے ہونٹوں پہ ہونٹ کٹ گئے اور ہونٹوں پہ ضرب لگی پھر ضرب لگی دانتوں پہ پیشانی بھی زخمی سینہ بھی زخمی پشت بھی زخمی سارا بدن رسول اللہ کا زخمی اگر آپ جاگ رہے ہیں تھوڑی دیر کے لیے دماغ کو حاضر کریں کہ عاشق عاشق صرف دانت توڑ کر فرضِ عشق کیسے نباتا پھر تو یہ ہونا چاہیے کہ پہلے ہونٹ کٹے پھر اپنے رخصاروں میں کڑیاں دھنس آئے پھر اپنے سر کو زخمی کرے پھر اپنا سینہ زخمی کرے پھر پشت زخمی کرے لیکن اس شہنشاہ اس شاک نے اس سینہ چاک نے اور اس عویس تھے کہاں حضور مدینے سے تین کلو میٹر دور تھے اہد پہاڑ کی کھو میں اہد پہاڑ کے دامن میں عویس عراق کے جنگلوں میں پڑا تھا یاد رکھو اویس کوئی بستیوں میں رہنے والا بندہ نہ تھا اویس کسی شہر کا باسی نہ تھا کتب میں لکھا ہے عاش وحیدن ومات شہیدن اویس کی زدگی گزری تنہائی میں سالہ سال کے بعد کبھی سر اٹھاتا تھا کوئی دیکھ پاتا تھا ورنہ کسی کو نظر نہیں آتا تھا عاش وحیدن تیرے ساتھ خدای میرے ساتھ میری تنہائی میرے ساتھ میری تنہائی تیرے ساتھ خدای اس کو موت کہاں سے آتی جس کو نید نہ آئی رسول اللہ کا چہرہ بھی سر بھی ہونٹ بھی زخمی اویس پڑے ہیں بھی عراق کے ویرانے میں عراق کے جنگل میں اب میں نے کمال عشق کہا ہے میراج عشق کی یہ ہے کہ حضور مدینے میں زخم لگے ویس کے سینے میں کتنی دور اس کو کہتے ہیں ہکڑیاں جاگ دیاں دے رہے بھاگ ستیں بھاگ جاگ جاں ملیا ون ستیاں جو بلکل قریب ہیں ان کے اپنے نصیب ہیں اور جو دور ہے جو بہت ہی دور ہے سینے میں عشق محمد کا نور ہے دور رہ کے حضور ہے اب جو بات میں کہنے لگا ہوں آپ توجہ فرمائیں گے اس یقیناً سمجھائے گی اب حضور کے اوپر پتھروں کی پارش ہوئی ادھر ہونٹ کٹا ادھر ہونٹ کٹا اہد کے میدان میں اور چھوٹ لگی اوہیس کی جان میں حضور اہد کے میدان میں اوہیس عراق کے ویرانے میدان میں اب گئی سو میلوں کا فاصلہ ہے حضور یہاں ہیں اوہیس وہاں ہیں اب جہاں جہاں پتھر نبی کے بدن پہ آتا ہے جہاں جہاں زخم رسول اللہ کو آتا ہے عاشق کا بدن وہاں آپ پہ پھٹ جاتا ہے ایک ہوتا ہے اپنے عمل سے اپنے آپ کو زخمی کرنا یہ شریعت میں منع ہے اپنے غور کی یہ الٹی فیشیل طریقہ یہ مسنوعی کام ہے کہ بندہ اپنے آپ کو پیا مارے یہ یہودیوں کے لئے سزا تھی مسلمان کو اجازت نہیں آئی یہودی غلطی کرتے تھے رب نے کہا فقتلو انفوسکم مارو اپنے آپ کو ورنہ معافی نہ ملے گی نبی کی امت نے غلطی کی تو چاہیے تھا کہ مارو اپنے آپ کو فرما تم نہ مارنا تم آؤ سر جھکاؤ آنسو بہاؤ یہ مارنے والا کام کسی اور کا ہے تم آؤ استغفر اللہ کی تسبیح فرماؤ گے سارے ہی بخشے جاؤ گے یہ حضور کی امت ہے تو اویس نے اہلِ تحقیقتیں اویس نے کیا کیا فرمایا اس نے عمل خود نہیں کمایا ادھر حضور کا ہونٹ کٹا ادھر اویس کے ہونٹ پہ ضرب لگی ادھر حضور کی پشت پہ پتھر پڑے ادھر اویس کی پشت پہ زخم لگے ادھر حضور کے سینے پہ زخم لگے ادھر اویس کے سینے پہ زخم لگے ادھر حضور کے دانت مبارک کی ہٹی شہید ہوئی ادھر جو جو دانت جتنا جتنا جیسے جیسے حضور کا دانت زخم کھاتا تھا ویسے ہی زخم ویس کو آتا تھا یہ محبت کی میرا آج ہے محبت یہ موجزہ بھی دکھائے مجھے کہ چوٹ تجھ کو پڑے اور زخم آئے مجھے ایسا عشق کیس نے کمایا ہے اتنی محبتیں کیس نے کیا ہے کہ محبوب محب کے لیے روتا ہو محبوب بیٹھ کے سارا جگ میرے نبی کے تذکرے کرتا ہے سارا جہان حضور کی یاد مناتا ہے حضور کے ذکر سے اپنے گھر کو سجاتا ہے لیکن میرا مدنی جب بھی محفل سجاتا ہے وہ ایس کا ذکر آتا ہے سارا مجمع بے ہوش ہو جاتا ہے ایسا محب کبھی سنا آپ نے جس محب کے تذکرے حضور کریں اور مجلس لگے کعبے کے سائے میں امام ابن عساکر فرماتے ہیں کہتے ہیں کعبے کے سائے میں حضور بیٹھے اویس کی بات چلی حضور اپنے شہر مدینے میں بیٹھے اویس کا ذکر چلا پھر جب بات چلی ساری ساری رات چلی رات مکے پر بات نہ مکے اب حضور ذکر کرنے لگے آپ سمجھدار لوگ ہیں جب حضور رو رو کے اویس کی باتیں کرتے ہوں گے صحابہ آہیں بھرتے ہوں گے کتنا رشک کرتے ہوں گے اب نزدیک ہو بیٹھے پوچھنے لگے لجپال ذرا بتا وہ اویس تیرا کیسا ہے اویس تیرا کیسا ہے آگ جو لگا دی حضور نے آگ لگا دی اویس کے پیار کی صحابہ کے سینے میں حضور نے اب پوچھ رہے ہیں کیسا ہے اب میرے نبی نے یہ نہیں کہا میں تو ملائی نہیں نبی کی نظر دیکھیں نبی ہے کتنا باخبر دیکھیں یہ نہیں کہا میری تو ملاقات ہی نہیں ہوئی سرکار نے فرمایا آؤ بتاؤں جی صدقے جاؤں فرمایا seize میرے اویس کا گندمی ساملہ رنگ ہے رنگ اس کا ساملہ ہے ذرا سا گندمی ہے قد کاٹ بلند ہے لجپالہ آنھیں کیسے ہیں فرمایا آنکھیں بھٹی بھٹی ہیں آئے 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 آنکھیں بھٹی سمجھتے ہیں نitals جی ایسے بھٹی بھٹی آنکھیں ہیں خود ڈورے ہیں حضور کرتا کیا ہے فرمایا اکثر روتا رہتا ہے یب کی اللہ نفسے ہی ہر وقت آنسو بہاتا ہے ہائے ہائے عدی رات جان لوگ آرام کر دے پیروار شاکت عدی رات جان لوگ آرام کر دے اسی اٹھ کے کار کمام نیا کھوئے نینہ دے گیڑ اشنان کریے کھوئے ہجر تیرا جے پانی منگے تیمہ کھونے نینہ دے گیڑا جی کر دائیں تے ہوکا میرا اوائیس روتا ہے یہ رونا نصیب تھے ہائے ہائے ہر وقت تو یب کی اللہ نفسے حضور نے فرما صحابہ میرا اوائیس ہر وقت پھٹی آنکھیں سرخ دورے اور آنکھوں میں آنسو کی جھڑی لگی رہتی ہے تیرا غم ہو تو لطف آتا ہے تیرا غم ہو تو لطف آتا ہے یہ کرم ہو تو لطف آتا ہے دل ہو زخمی تو بات بنتی ہے آنکھ نم ہو تو لطف آتا ہے یا رسول اللہ ہر وقت روتا ہے فرمایا ہر وقت روتا رہتا ہے حضور پھر فرمایا ٹھوڑی سینے سے لگی رہتی ہے کوئی ادھر دکھتا ہے کوئی ادھر دکھتا ہے میرا اوائیس ٹھوڑی سینے پہ رکھتا ادھر آنسو کی نہر جاری تھوڑی سینے پہ لگی ہوئی حضور کرتا کیا رہتا ہے کرتا کیا رہتا ہے فرمایا ہر وقت قرآن پڑھتا رہتا ہے آئے محمد کا مجذوب دیکھ نبی کا فقیر دیکھ اے ایسی پیر دیکھ میں تبصرہ نہیں کروں گا آپ خود سمجھتے جائیں فقیر کیسے ہوتے ہیں پیر کیسے ہوتے ہیں یا رسول اللہ تھوڑی سینے پہ ہوتوں پہ قرآن رہتا ہے لج پالا لباس کیسا ہوتا کپڑے کیسے ہوتے ہیں میرے نبی کی پلکیں بھیگ گئیں فرمایا زود تمرین دو صرف دو چادریں وہ بھی پھٹی پھٹی جگہ جگہ سے کٹی کٹی مٹی میں اٹی دو چادریں ہوتی ہیں بس دونوں چادریں پھٹی ہوں تو ہمارے کہتے ہیں پرانی کیسی پرانی القوا کے بدریا امام ابن اساکر تک چلے جائیں تاریخ دمشق تک چلے جائیں ہر کتاب بولے گی کہ اویس کرنی کپڑے خرید نے بزار نہیں جاتے تھے اوی روڑی پہ جاتے لوگ ٹاکیاں پھینکاتے میرا اویس فقیر ٹاکیاں کٹھی کرتا عشق نے کی تا حال فقیر ہو گئے کپڑے کپڑے لیران 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 ٹاکیاں کٹھی کرتا ہے روڑیوں سے ان ٹاکیوں کو پھر جا کے دریا پہ دریا پہ ٹاکیاں بیٹھ کے دھوتا ہے دھو دھو کے روتا ہے درد بڑا ہوتا ہے سارا عالم سوتا مجھے پتا نہیں آپ کو تاجدار یمن کی یاد آئی کیسے میں نے لندن ٹی وی پہ میں نے یہ تقریر کی مجھے میں معافی چاہتا ہوں مجھے کئی مولویوں نے کہا یار یہ تو نہیں کرنی تھی میرے جیسے جو تھے کئی پیروں کے کچھے چٹھے جو کھڑ گئے کیونکہ یہ پیر تو کریز نہیں ٹوٹ نہیں دیتے یہ مولوی میری طرح یہ تو پانچ ہزار سے نیچے والا سوٹ نہیں پہنتے ٹھیکے لے رکھے ہیں پیری فقیری کے اب جب اویس سامنے آیا کئی ننگے ہوئے ہکا حق دا دیم نہ فرض سانو امر حق بجا لے آمن آن تاکیوں دھو رہا ہے دھو کے تاکیوں کو آکے سیتا سی کے ایک چادر بنا لیا ایک اوپر پہن لیا ایک نیچے لپیٹ لیا ہمارے ہاں لڑائیاں ہوتی ہیں کہ دستار کتنی گز کی ہو یہاں تو لڑائی ہو رہی ہے اوپر ہے کہ نیچے ہے وہ ہے ان سے پوچھ جو ٹاکیاں لپیٹ کے پھرتا اب ٹاک زو تمرین مدنی نے فرما دو چادرے دونوں پھٹی پھٹی کٹی کٹی اور مجھ سے پہلے میرے عزیز جو بات کر رہے تھے کہ نبی کریم نے اسی مجلس میں حضرت عمر کو حضرت علی کو بلایا بیٹھے تو بے شمار تھے لیکن میرے نبی میں تیری نظر کے صدقے نبی بے خبر نہیں ہوتا جو بے خبر ہوتا ہے وہ نبی نہیں ہوتا نبی صدقے نکاب اُلٹ دیتا علی یا نبی عمر جی لج پرور فرمایا اِذَا لَقِتُمَا تم دونوں جب اس میرے عویس کو ملنا میرا سلام کہنا پھر دس سال کتنے دس سال حضرت عمر اپنے حج کے خطبے میں حج جب بھی خطبہ دینے کے لیے پہاڑ کے سینے پہ چڑھتے پہلا سوال کرتے اوے دنیا کے کونے کونے سے آنے والو دنیا کے چپے چپے سے آنے والے خوش نصیب حاجیو افیقم اویس ابن عامر تم میں کوئی اویس بھی ہے دس سال ہوکا دیتے دیتے گزر گئے ویس نہ ملا یہ امیر عمر کوئی چھوٹا آدمی تھا پچیس لاک مربع میل کا حق اگر ریت 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 کو چٹ لکھ دینا دید سطر کی تو زمین کا سینہ پٹتا اور کچتا ہے اور دریا جاری ہو جاتے اگر زمین زلزلے میں زلزلہ آجائے زمین پہ تو امریکہ کا باب بھی نہیں روک سکتا جاپان اور تائیوان کی ساری ٹیکنالوجی مل کے بھی زلزلہ نہیں روک سکتی لیکن عمر اسے کہتے ہیں کہ درہ فاروقی اٹھائے اور زمین کو کہے تم اور جائے وحی جم اس کا نام عمر ہے اور اگر دہی گر جائے زمین پی جائے اور بی بی نعرہ لگائے وے عمر کیا یہ فریکنس کا جملہ ہے عمر آپ کسی چھوٹے سے تین وہ گریڈ والے سپائی کو اے کہنا تو تجھے خبر لگے تو وڈا چودری ہے انشاءاللہ وہاں جاؤگے چھ مینے سے پہلے بار ہی نہیں آؤگے فاروق اعظم اس کا نام اتنی بڑی ہستی لیکن ہو کے دے رہی کوئی ہے لوگ اللہ اکبر دس سال بیٹ گئے جب دس سال کے بعد آج موسم بہار آیا آج ذکر یار آیا خزاں کی کالی رات گئی ایک بندہ لمبے قد کا اٹھا اس نے کہا اے تو صحیح مگر اس قابل نہیں آئے کہ تیرے جیسا بندہ اس کا نام بھی لے آپ نے غور فرمایا نا اگر کوئی وقت کا بہت بڑا نواز شریف کا میں نام اس لیے نہیں لیتا کہ وہ بچار آج کل ہج کولو میں ہے کیون کہ اس کی ویلیو ذرا خراب ہو گئی ہے میں لاہور میں رہتا ہوں اس کی ویلیو بیچارے کبھی یوں ہوتی ہے کبھی یوں ہوتی کبھی کبھی کالی دھون ہوتی ہے اس لیے اس کی میں مثال دے نہیں سکتا کیونکہ اس کی کرسی کا ایک پایا باقی ہے باقی ایک زرداری صاحب نے باہن کوئی بڑا شان والا بندہ کسی چھوٹے سے بندے کو پرے مجمع میں لوگ تو کہیں گے کوئی گال ہے سام تھیں گیز کوئی بات ضرور ہے کہ ان کے ہونٹوں پہ ایک چھوٹے سے بندے کا نام آیا حضرت عمر دس سال پکار تے رہے بندہ کھڑا ہوا اس نے کہا جناب ہے صحیح ایس نامی پر اس قابل نہیں ہے تیرے جیسا بندہ اس کا ذکر کرے اس قابل نہیں ہے فرمایا ہے کیا کہا حضور ایک پاگل ہے ایک مجنوع ہے ایک پاگل ہے کبھی کبھی آتا ہے بچے اسے پتھر مارتے ہیں بھاگتا ہے بچوں کے آگے اور جب بڑا پتھر مارتے ہیں روک کے کہتا ہے مجھے پتھر مارو لیکن چھوٹے چھوٹے مارو میں اس ہی قابل ہوں مجھے مارو میں اس ہی قابل ہوں مجھے مارو لیکن او مجھے مارنے والو مجھے چھوٹے پتھر مارو کیوں کہا تم بڑے پتھر مارتے ہو میرا بدن پھٹ جاتا ہے خون نکل جاتا ہے جب خون اپنے مقام سے بہ جاتا ہے وضو قیم نہیں رہتا ہے مجھے کوئی پانی نہیں دیتا مجھے دریا پہ جانا پڑتا ہے اس لیے مارو مجھے پتھر مارو مجھے زخمی نہ کرو سدا دو مجھے مارو مجھے میں نہیں رو ہوتا لیکن اس چھوٹے پتھر مارو واہ کہا جی ایسا پاگل ہے پتھر کھاتا ہے لوگ پاگل پاگل کہتے ہیں سرکار کیا اس قابل ہے کہ آپ اسے یاد کریں جس آپ نے پوچھا قیبیت بتائی اس نے آپ نے خطبہ وہیں چھوڑ دیا حضرت عمر نے خطبہ وہیں چھوڑ دیا اور کہا تعال علی علی جلدی آہ جو بچھنا تھا وہ پیارا مل گیا ہے خدا رکھے دوبارہ مل گیا ہے میرے دل کو سہارا مل گیا ہے میری نظر کو نظارا مل گیا ہے امام بھاگا تو مقتدی آگے بھاگے جب پچیس لاکھ مربع مین کا حاکم جرمنی کا وہ بہت بڑا مفکر کہا کرتا تھا وہ کہتا تھا اگر عمر زمین پہ دس سال اور زندہ رہ جاتا تو کائنات میں اسلام کے سوا کچھ نظر ہی نہ آتا گاندھی نے ایک گاندھی گاندھی نے کہا تھا 1930 میں اس نے کہا لیٹس تیک دا ایگزمپل آف عمر گاندھی مسلمان شکر سن پتہ ورنہ آج کل نیرے بے پتے ہوئے ہوئے یہ زنو پتہ ہوندھا تھے ایک ام نہیں تتہ ہوندھا سبحان اللہ گاندھی نے 1930 میں اپنے نوجوانوں کو یوت کو خطبہ دیا دیا اس میں کہا تھا کہ آج کرشنہ کو بھول جاؤ راما کو بھول جاؤ راما کرشنہ اس طور کے بندے نہیں ہیں اس نے کہا ہاں اگر کسی کو مادل ایڈیال سیمبل نمونہ بنانا ہے اور ترقی کرنی ہے تو لات اس تیت دا ایڈیال اف عمر تو ہی واس دا مانیر کاف واس ایمپائر یٹ ہی لیوڈ دا لائف آف پیوپر اس نے کہا پچیس لاکھ مربع میل کا حاکم اور زندگی فقیروں جیسی وہ عمر دوڑا تو سارا زمانہ حرکت میں دوڑا پیچھے مولا علی حضرت عمر گئے سیدھا مقام عرافات جا کے دیکھا کھڑی ہے ایک ذات اس ذات کی کیا بات ایک مست ملنگ ہے اس کا اپنا رنگ ہے عشق کا اپنا ڈھنگ ہے چھٹ گئے سوال جواب کنو جیڑے عشق دیتے شہید ہوئے او ونجر لیے فوج حسین والی ویج بازار دید خرید ہوئے جی تھا عاشق دے جھنڈ جھل رہن او تھا پیر فقیر مرید ہوئے جی نہ عشق دا ذوق نہ چکھیا حیدر او مردود یہود یزید ہوئے حضرت حضرت عمر حضرت علی سارا جہان بھر گیا عرفات کا میدان حضرت عمر نے کیا اعلان آگے کوئی نہ آئے اعلان عمر کا زمانہ وہیں ساکت سامد ہو گیا حضرت عمر حضرت علی گئے نیڑے اج کل اکھ پھر کاندی ہے کئی خبر ویسال دی آندی سبحان اللہ رانجن ماہی میں گھر آیا مولا مار تے میچ آوس آیا اب دونوں پہنچے سبح کے باغ ہوئے مرس آوے آوڑ آوے چمالی نزدیک گئے حضرت عمر لیکن وہ کھڑا ہے اللہ اکبر اس نے سلام فرمایا انہوں نے السلام و علیکم فرمایا اس نے نگاہ کوئی نہیں اٹھایا وہ تخت سکندری پر تھوکتے نہیں ہیں بستر لگا ہوا ہے جن کا تیری گلی میں وقت کے قدموں میں کلندر نہیں گلتا ٹوٹے جو ستارہ تو زمین پر نہیں گلتا گرتے ہیں سمندر میں بڑے شوق سے دریاء لیکن کبھی دریاء میں سمندر نہیں گلتا سر اس نے نہیں اٹھایا آیا آکھ نہیں چاہی کون آیا کون نہیں آیا یہیں وہی عادت تھی تھوڑی سینے اکھ مدینے دونوں نے کہا السلام علیکم سنی ان سنی کر دی اس نے کہا اور تسی دونے کون ہو کی چاہتے ہو بے خبری تجاہل آرے فانا کہا کیا چاہتے ہو دونوں کون ہو اب حضرت عمر نے کہا مصبوک تیرا نا کی اس نے کہا عبداللہ حضرت عمر نے ذرا زور دیا مصبوک اے عبداللہ سارن تو اپنا نا دس اصل نا اس نے کہا رائی چروہ حضرت عمر نے کہا علی پکڑائی نہیں دی پھر کہا اجیر مزدور مولا علی نے کہا ذرا تسی پیچھے ہو تو مجھے ذرا عزمانے دو تھوڑا زور لگانے دو مولا علی ہوئے نیڑے نزدیک اور اب ذرا سنیں کیسا کلی زنگ لگایا کلی زنگ ہوتا یا کلی زنگ ہوتا اب مولا علی نزدیک ہوئے کہنے لگے کہ اب 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 عبداللہ کہہ سکتا ہے نہ عجیر کہہ سکتا ہے نہ رائی بڑی دکھ ہوا اسے جب حضرت علی نے جکڑ بند لگایا ایسے دیکھا ایسے دیکھا آنکھوں میں پلکوں میں آنسو اور دیکھ کہا کیوں مجبور کیا یہ تو نے کیا غضب کیا مجھ کو بھی فاش کر دیا میں ہی تو ایک راز تھا سینہ کائنات میں ہر کوئی چھپنے کے شوق میں ہوتا ہے یہ لوگ چھپنے کے شوق میں کیوں مجھے تو نے ظاہر کیا پر قسم بہت بڑی تھی بول تیرا نام کیا ہے کہا میرا نام اسمی اوائے سبنو عامر میرا نام اوائے ایسا ہے میری ماں نے یہی رکھا تھا ساری نشانیاں سینے پہ تھوڑی تھوڑی لگی ہوئی آنکھیں پھٹی پھٹی آنکھوں میں آنسو ہونٹوں پہ قرآن دو چادریں کٹی کٹی برسوں کے بعد دیکھا ایک شخص دل رباسا اب ذہن میں نہیں آئے پرنام تھا بھلا سا آنکھیں اٹھی اٹھی سیں پل کے جھکی جھکی سیں لہجہ تھکا تھکا سا پہلے بھی لوگ آئے کتنے ہی زندگی میں وہ ہر طرح سے لیکن اور اسے تھا جدا سا حضرت عمر نے حضرت علی نے جب نام پوچھ لیا آخری نشانی رہ گئی جو سرکار نے بولی تھی کہ اس کے ہاتھ پہ ایک داگ ہے ہاتھ پہ ایک داگ ہے داگ کو تک تک کہ ہوتا باغ باغ ہے ایک داگ ہے اور یہ بھی سرکار نے بتایا تھا کہ داگ کہے کہا فرمائے بیمار ہوا تھا بیماری میں اللہ سے دعا مانگی تھی مولا بیماری کے داگ مٹا پر مٹنے لگے داگ پھر رو کوئی تو نشانی رہے میرے ہاتھ میں جب امام ابن آساکر نے ابن آساکر میں نقل کیا کہتے ہیں کہ حضرت عمر نے کہا ذرا ہاتھ کڑنا ذرا ہاتھ کڑنا ہاتھ جو نکالا ہوا جو اجالا اب حضرت عمر حضرت علی کتنی بڑی ہستیاں فبتہ دارا دونوں دونوں جھٹک پڑے حضرت علی نے کہا پہلے میں چم ساؤں حضرت عمر کہیں پہلے میں چم ساؤں یہ جو چومنے کی ریت ہے یہ پرانی پریت ہے ملان جو تیری مسید ہے زاد ذرا با یاد ریب چھڑ ملان دے وو عشق دا باب پڑا سانو اشرا جامیان دے دیا ذوق نہیں کوئی عشق دا جام پلا سانو جب سارے راز کھول بیٹھے چھپی پی 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 ماشاءاللہ یہ جو نعرے ہوتے ہیں یہ بھی بڑے پیارے ہوتے ہیں میں نے جان کر آپ کو تکلیف نہیں دی کیونکہ پہلے بھی میرے ناد خان بھائیوں نے آپ سے ہاتھ اٹھوا اٹھوا کے ایک شہر ہے انگلینڈ میں والسل وہاں کے لوگ بڑے فری ہوتے ہیں تو ایک صاحب تشریف لائے مولانا صاحب انہوں نے آکھ سبحان اللہ پاکستانی مجمعت دب کیا کو سبحان اللہ ایک بندہ کھڑا ہو گیا انہیں آکھ مولوی جی بھلایا توان ہوئے تے مسئیبت سانو پائی ہوئی جی اگلی گل جی انہیں کی تھی اس دن تے بعد میں پھر چپ کر نعرہ بھی کسی انہوں کا دینی آکیا میں تے چپ کر آپ پہ درود پاڑ رہے ہیں کوئی فری آدمی کھڑا ہی نہ ہو جائے وہ چودری کھڑا ہوا انہیں کہ مولوی جی یہ تُسی سویر دے شروع ہوئے پہلے تُسی سانو ان جا کے آئے میں مردی آج بیٹھا بول دے کیوں نہیں پھر تُسی آکھ جنہ مدینہ آکھ ہاتھ چکو تو تُتے ہاتھ چکا چکا کہ میرے تے دو میں ہتھ آنا کم ہو گئی تے پھر تُو جھنڈے بڑھا لو جھنڈے تو دنڈے بڑھا لو تُو تے بڑا کم ساڑھا خراب کی تا اگ مون آکھ جی تیری سپید ہے نا ہاتھ چکا نا لی تی تُو ہتھ شروعات اللہ ماشی